خدا اور بندوں کا محبوب ترین شخص ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ خدا مجھے دوست رکھے اور بندے بھی مجھے دوست رکھیں خدا میرے مال و سروت میں اضافہ کرے میرا بدن صحیح و سالم رہے میری عمر تولانی ہو اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا چھے چیزیں چھے چیزوں کی محتاج ہے نمبر ایک اگر تم چاہتے ہو خدا تم کو دوست رکھے تو تم خدا سے ڈرو اور تقویہ الہی اختیار کرو نمبر دو اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دوست رکھے تو تم ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرو اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر نظر نہ رکھو نمبر تین اور اگر تم چاہتے ہو کہ خداون تمہارے مال میں اضافہ کرے تو مال کی زکاة دو نمبر چار اور اگر چاہتے ہو تمہارا بدن سالم رہے تو صدقہ زیادہ دو نمبر پانچ اور اگر چاہتے ہو تمہاری عمر خدا تولانی کرے تو صلح رحمی کرو نمبر چھے اور اگر چاہتے ہو کہ خداون تم کو میرے ساتھ محشور کرے تو تولانی سجدے کرو خداون مطال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال انجام دیے انقریب خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا دوسری جگہ ذکر ہے کہ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس کے انجام دینے سے آسمان کی طرف خدا اور زمین کی طرف سے لوگ مجھے دوست رکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کی طرف رغبت اور توجہ کرو تاکہ خدا تم کو دوست رکھے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف بے رغبتی رکھو اور توجہ نہ کرو تاکہ لوگ تمہیں دوست رکھیں